شریف گروہ گوبن سے مہرائے کل گی تر پاتشاہ جمکور سے دی ترتی تو نندپور سے بل چلے پہاڑی راجعہ نے دو عمراء جو لہور تو دلی جا رہے سن وہنا نو تانن دیکھ کے پیسہ دیکھ کے شریف گروہ گوبن سے مہراج جیاں دے خلاف کر دیتا جے تسی جاندے ہیں جاندے ہیں گروہ گوبن سے مہرائے نل جنگ کر لوں اسی تونو انہیں ہزار رجد پندما گئے نالے اورنگ جے بادشاہ خوش ہوئے گا کیوں گروہ گوبن سے مہراج دی اورنگ جے بادشاہ نل بندی نہیں وہ دو میں ابراب من گئے انہیں فلورتوں لدک دے رستے پہاو لدھیانے دے رستے ساتھ لوج پہار کر کے جاندی بجائے اور آرال دے رستے سدہ روپر دے رستے وہ دلی دا رستہ ناپ لیا شریف گروہ گوبن سے مہراج جیاں دے اتے دسہ ہزار فوج پنج ہزار سیدہ ویگ دی پنج ہزار فوج الف خان دی گروہ گوبن سے مہراج تے اللہ بول دیتا کوج میلن دی ویتھ ہوتے شریف گروہ گوبن سے مہراج اناند پور سہ بل جا رہے سن الف خان دے ویگ خان دی فوج بچوں ایک سپائی نکلیا انہیں کوڑے نم فوج تو لگ کر لیا فوجیاں تو لگ کر کے شریف گروہ گوبن سے مہراج پاتشاہ تک کسے ہور رستے پہنچیا آکے او خبر عمراب دے پنچن دی دن دے یہ گروہ گوبن سے مہراج تو اٹھے اٹھے حملہ ہو گیا ہے فوجیاں آریاں نے دسہ ہزار فوج ہے گروہ گوبن سے مہراج او فوج پہاڑیاں نے تو اٹھے اٹھے چڑھوائی ہے شریف گروہ گوبن سے مہراج او آیا ہویا سپائی حقیقت دا سریح سی پاتشاہ کی فینسلہ لیندے نے نند پور سہ بل جانگے جہاں پھر جنگ دی تیاری کرنگے کمسان دی جنگ ویچ کی ہوندے پیار پرے پرسندنال جڑو نوہاں کویپ آئیس سنتوک سنگ جی جوڑا منی رچیٹا شریف گروہ پرتا سور جگرانت رت پنجمی تے انسو بتی اتے انکت کر دے نے اوہ سپائی عمرہ بمانی فوج جو نکل گیا رستہ بدل کے کوڑا تو ہوندہ ہویا بہا بہت تے چلوندیاں ہویا اوہ پاتشاہ تک پہنچیا شریف گروہ گوبن سے مہراج نو ساہو ساہی ہویا اوہ سپاہی آکے سچائی تاسد ہے مہراج کمیں نسچنت ہو کے تسی جا رہے ہو تو نوہ شاید پتہ نہیں توڑے مگر شاہی فوج جانے ہلا بول دیتا تم پر دس ہجار اسوار دو امراب آئی رستار اوہ سپاہی مہراج نو نمشکار کر کے کلی کلی بول گیا ہے ساہو ساہی ہویا ہے سچے پاتشاہ توڑے اتے داس ہزار فوج چڑ گئی ہے ایک فوج جان پہاڑی راجے پیم چند کہلوریے کرپال چند کٹوچیے ہندوریے راجیاں نے چڑھنیاں نے مہراج نو کئی ہزار راجت پندہ لالچے دیتا ہے اوہ فیلاور تو لنگ دے رستے پہاگ ست لوئے دے نال نال سدھے ادھر آگئے نے تھوڑے میل دی ویتھ رہ گئی ہے توڑے اتے دس ہزار فوج حلہ کرن والی ہے پریر گریشر اتلی آئی سابدان پرب رچ ہو اپائی اوہ سپاہی کینا مہراج گریشر دار تھندہ گرمی ننگ پہاڑ پہاڑاں دے راجے مہراجی راجیاں نے توڑے تے اے فوج جان چڑھایاں نے اے گرو گووین سے مہراج تو اسی سابدان ہو جاؤ اوہ فوج بہت تیج ترار ہے دس ہزار فوج پانچ سیدہ ویگ دی پانچ ہزار الف کھان دی توڑے اتے انا ہلا بول دیتا ہے بس توڑے تک پنچن والے نے میں رابر سکھ سنکی تایو آن پیت گان ریپن بتایو حاضور پشتے پاہی تو کون ہے انہیں کیا مہراج میں انا دی فوج دیک سپاہی ہیں میری توڑے اتے شردہ ہے پیار ہے پر ہی تان گرو گووین سے مہراج میں انا فوجیاں چو نکل آئے کسی ترہ دس ہزار فوج چو کوڑا ایک پاس سے کٹ لے صرف تون دسن واسطے تان گرو گووین سے مہراج جی ہون جاتا کوئی اپاہ کرو نہیں تا کوڑے تیج کر کے ایس رستے تون پاس سے ہو جاؤ سن کل گیتار حکم یو چارا دے ہو بجائے رن جیت نگارا تان شریف گرو گووین سے مہراج جی انہوں سپاہی گیندہ مہراج توڑے کو سنکڑے کے سپاہی نے او دس ہزار فوج ہے مہراج جاتا کوئی اپاہ کر لو نہیں تا پھر رستہ بدل لو انہوں پر سیب تک کو تو انہوں پنچڑ نہیں دینے گا یہ انہوں دی چہال ہے پہاڑی راجیاں کہکے تو رہے ہیں انہوں پر سیب دیکھ کے لے تو بار ہن گرو گووین سے مہراج انہوں پکڑنا مارنا سکھا ہے مہراج کھون توڑی اچھا ہے جا کوئی اپاہ کرو نہیں تا رستہ بدل لو دس ہزار فوج نے اللہ بول دیتا ہے ڈال ہین پر جینے اتالے تو پک کھڑ گا تانہ ٹال سنبھالے تانگرو گووین سے مہراج جی مسکراب ہے شریگرو گووین سے مہراجوں سے وقت ایک پل چپ کر انتوں بات بڑے جوشوے چاہ کے بولے پادشاہ نے حکم کی تب آئین گھارہ بجاؤ جنگ دا الہان کر دیو انند پور سیو وہ چوندے نے اسی انند پور سیو تو باہر لڑیے وہ چوندے نے گرو گووین سے مہراج کھلے تو باہر ہون پھر اسی گرو گووین سے مہراج نو پکڑ لانگے کل کی تر پادشاہ کہیں دے اسی انند پور سیو نہیں جامانگے کھلے تو باہر ہی جتھے انہاں دیچھا ہے اتھے ہی انہاں ترکانہ مقابلہ کرانگے سابدان حوے رکے ہو آگا سنگھن ردہ بیر رس جگا بادشاہ نے اچھی بھاج ویچ گیا خال سے ہو سابدان ہو جاؤ دوشمن دا راستاگیوں رکو اب آگے نی جانا کی نہ کہن کہ گرو گووین سے مہراج دی فوج شاہی فوج دے آن اتے اگے پچ گئی ہے جتھے خبر ملی ہے اتھو ہی مور چلاؤ سابدان ہو کے فوج داگا رکو بادشاہ نے اچھی بھاج ویچ گیا چھے مقابلہ ہوئے گا بیک لانگے تکھا کرن والے جت دینے کے سچری جت ہندی ہے خال سے ہو اجت اڈی ایس شستر ویدیادی بہت بڑی پرک ہے اجت اڈی کل کلا نہیں یہ جنگ اجت اڈی میدانی جنگ ہوئے گئی تان شری گرو گووین سے مہراجیاں نے خکم دے کے رنجیتن گھرہ بجوا دتا وہ دا پاو سی جنگ دی تیاری ہوئی پانج ہزاری ایک عمر آو سیدہ بیگ جسی کو ناو بادشاہ دے اڈی ایشنال فوجیاں دور دور کھلر گئیاں گرو کے سکھ دس دس وی وی دے جوڑے بناکے دور دور تک ہوگئے چارش پیرے دور تک فیلنا جروری سیں ایک کلومیٹر تک گرو دے سکھ دس دس وی وی دے گروپ بناکے دور ہوگئے پاتشاہ نے جنگ دی او سے جگہ تے تیاری کی تین بین سات گرو دیش دریشت چلائی تاتشن ریدے سو مت ہوئے آئی ایک نے نو دشمن دی فوج چڑھائی کر کے آگئی جا علی دے نہرے لگن لگے انہانو بھی پتا لگ گیا شریگرو گوبن سے مہراج پاتشاہ دے خال سے ڈٹ گئے دو ماں دشاں تو کمسان دی جنگ شروع ہوگئی ایک دوچھے تے تفنگ جلبابنی دا اردھندے بندو کا گولیاں چلن لگیاں تیرتے تفنگ شروع ہوگئے جاگ پرہ پوربلے پاگا سپت اٹھے ہو جم لگ انرگا باہی سنتوک سنگھ لکھ دے انہانو فوجان دی اغواہی کر رہے دو میجرنیل آپ کو اپنیاں فوجان لے کے آئے الف خان اور سہدہ ویغ سہدہ ویغ دے اندر ایک پاؤنا پیدا ہوئی ایس فوج دی اغواہی کرنوالے جس گرو گوبن سے مہراج وارے پہاڑی انی انگلہ کر دے نے دیکھا تھا سہیوں گرو گوبن سے مہراج ہے کون نے پختی ہوئی جنگ ویچ سہد خاندیاں اکھاں گرو گوبن سے مہراج نو لپ ریانے سہدہ ویغ نجرہ فیر رہے سارے سنگھ کوئی کیسری نیلے بانے ویچ نجرہ اندر مانوے چچھا ہے میں ویغ تا لما گرو گوبن سنگھ ہے کون مجھے تک چموں کہے میں ہوتی سب کی اپنا سنگ کرمتی دینے پوری جنگ ویچ کسے دا تیہان ہے دوشمن نو مہران کسے دا تیہان ہے او دا نشانہ لیلان کوئی کہیں دا انو کوڑے سمیت مہر دا پر سہدہ ویغ دا تیہان جیڑ ہے او نجرہ گرو گوبن سن مہران نو لب رینیا کون ہونگے گرو گوبن سن مہران کس طرح دے دستے ہونگے او بھاروار جنگ ویچ کورا ایک رو درک ماہ کے شری گرو گوبن سن مہران نو وکھنا چوند ہے کسے ایک کتے وی سہدہ ویغ نے اپنے والو حملہ نی کیتا تلوار انہیں ہتھ وی جرور پکڑی ہے پر نجرہ گرو گوبن سن مہران نو لب رینیا سا سنگت جیڑیاں اکھاں گرو نو لبن گرو ویونو لب لیند ہے جے کسے دی نظر وی تانگ ہووے نا سا سنگت پھر گرو وی او دے تک پہنچ کرتا ہے یہ گرو دے نال سورتی دا سبند ہے جنہ دے اندر وکھن دی تانگ پیدا ہوئی نانک سے اکھڑیاں ویان جنہ دے سندو مہاں پیری وہ ویرلیاں اکھاں نے جنہ دے اندر گرو نو وکھن دی تانگ پیدا ہوئی جنہ دے اندر اچھا پیدا ہوں دی کہ گرو دے درشن کے میں کرنا پری گرو گوبن سن مہراجیاں نے اپنے کوڑین وڈی لائی کل گی تر پاتشاہ بھی کوڑا گئے تو آگے آگئے سا سنگت جدوں کوڑین تو آیا پاو تو رہا گئے تے پاتشاہ بھی لگا ہم کھت کے ادھر جا رہے نے جتر سہد کھانیاں اکھان لپریاں نے تان شری گرو گوبن سے مہراج سدھے جاکے سہد کھان دے سنمک ہوئے جے تک ہوتی شاد شکیری سب کو تیاغ کین تیس بیری سہدہ ویگ دے سمڑے شری گرو گوبن سے مہراج کھلو گئے جدوں انہیں ددھار پائے تان گرو گوبن سے مہراجیاں نے نظران کھول کے سدھی درشتی سہد کھان دے پائیں اکھان لکھا ملیاں اور پورے گرو دی پوری کرپاورت پائی سنتوکھ سنگھ لکھ دے کہنے پھر دیکھنیاں سہار اوہ دا سہار آپ کو مہنڈ ختم ہوگا گرو گوبن سے مہراج والویکھنیاں نظر ملدیاں سہار این لکھاو دا سریر مٹی ہو گیا ہوگا اس طرح لکھاو نو سدھ کی نا سدھ رہی بدھ کی نا بدھ رہی مت میں نا مت ہے درشن دیکھت ہی سدھ کی نا سدھ رہی نظر ملدیاں نو کئی سورجان جننا پرکاش نجر آیا جیڑا روپو ویکھنا سوند چوندہ سین کلگیتر پاتشاں نے اوئیو روپ بکھا دیتا اور سہتا ویگ سوچی پہ گیا ہے شری گرو گوبن سے مہراج پاتشاں دے چرنا والویکھ دے جنگ شڑ کے دل کردہ گرو دے چرناوے چک جاما پرتک ہو ہے دندب بجوائیو سنے سنے سنگ رام مچائیو نا پاہی سن توکھ سنگ لکھ دے او سے وقت او سے سہتا ویگ نے اپنی نتی بدل لی انہیں اپنیاں فوجیاں نو جتک ہوتی شادس کے ری سب کو تیاغ کینتے سے ویری جنہی الف خاندی پانچہ جار فوج سی او دے چون اپنی فوج وال انہیں بے کے الہان کی تا میریاں فوجیاں سجے ہو جانا میریاں فوجیاں سجی دشا وال ہو جانا اب آج دیکھے کیا او دیاں فوجیاں دشاں بدل گئیاں سجے پاسے ہو گئے لڑ دیاں لڑ دیاں او دی فوج ایک پاسے ہو گئی اے لڑ دا جمیں سہتا ویگ نے جنگ تیاغ دتی ہو جاب کمانڈ کی مچی لرائی جوالا بمنی بریند چلائی دجھے پاسے کم سانٹی جنگ مچی ہوئی ہے تینا تلوارانال جنگ ہو رہی ہے جوالا بمنی پہاگ بندکاں چل رہی ہیں کڑا کڑ ہو رہی ہے جو دے ڈگ رہے نے کوڑیاں تو کئی کوڑے سمیت ڈگ رہے نے شہادت دا جام کی رہے نے سمڑے ترکان دی فوج بھی بڑی بڑی گھنٹی ویچ مر رہی سی تیرہین کو سنگ پر ہاراں تتھا ترک سنمکھ ہواں ماراں دم پہیس سنتوک سنگھ لکھ دے انہیں اپنی پانج ہزار فوج وائی دے کے ایک دشا ویچ کر لی من نو جنگ تو بکی ہو گیا الف خاندی کمزوری ہو رو بر گئی پانج ہزار اتے پھر خال سے بہت پاری پہ گئے دڑا دڑ اوستر تی اتے دشمن نو سکھ مار نن لگ دے سو پاٹ تو رنگ آنگ لگ گوری گرہ ترنا پر مخ نہ موری پہیس سنتوک سنگھ لکھ دے سو پاٹ تو رنگ آنگ لگ گوری کہنے کوڑے سمیت کئی اندھے گولی لگ دے وہ کوڑے تو ڈک رہے نے کئی اندھے جو دیاں تو کوڑے کھلی ہو گئے وہ مدن نے جنگ اندر ڈکے ہوئے کائل بندیاں تو کوڑے لنگ رہے نے حلا حول جنگ مچی ہوئی ہے کل دی تر پاتشاہ ویک رہے نے ترتی تے کئی ڈکے نے گرو دے سکھان وچوں بھی کئی سکھ شہین ہوئے نے دیش دوئین تے ٹکی لرائی اب لوگ کین تھے رہ ہوئے گسائیں کہنے دن ماں دشان دشامان تو جنگ ٹک گئی ہے پہاو بہت پارے پہ گئے نے گرو دے سکھ بھی این پہر جم گئے نے ایک پاسا فوج ترکان دی نکل گئی ہے سکھان دا یور ودن لکا شری گرو گوبن سے مہرہ گسائیں مالک ایک پاس سے کھلتے ویک رہے نے پاتشاہ نے ایک بھی تیر اس جنگ میں جنہیں چلایا نہیں پرہار سرن کو کریں گاڑی ہوئے خال سا لرے داپاہی سنتوک سنگھ لکھ دے سیدہ ویک دی مندی دشائی ود لگے ایک پاس سے کھلتا جنگ تو وقی ہو گیا انہیں اپنیاں فوجہ ہٹا لیاں سب نوں رکن واسطے کہہ دیتا ایک دیشے لے جاکے فوج روک دیتی خال سے انہاں پرہار پہا پیا پر ادھوں تاہرانی دی حد نہ رئی پدا نہیں سیدہ ویگ نوں کی ہو گیا کہتک بیر جب لرت بتائی سیدہ ویگ چہہ شرن آئی کہنے سیدہ ویگ گروری شرن وے چون دی اچھا پرک ٹون لگتا پھر ادھوں نے کہا جنگ مجی ہوئی ہے ایتنا گرو گوون سے مہرائی جی شرن وے چکے میں جہما پہلا گرو دی سیوائی کر لئی ہے یہ نے ایک دیشتوں کیتی ہوئی وقف فوج اپنی فوج نوں الٹا ترکا اتھے اللہ پولن دا دیش دیتا سمیت فوجیاں خود سیدہ ویگ الف خاندی فوج تے ٹوٹ پیاں آج ترکن کی دل کو ساتھ ملی او خال سے سن کہہ گا تھا سیتہ ویگ دے من چایاں کہنے دا جنگ جیت کے مل ہوں مل ہوں فید امکے مل کر بھے او دا لے کئی دا جنگ جیت کئی ہون گرو نوں ملانگا میں گرو دی دیشتوں لڑانگا گرو دیشا بلوں اینے اپنیاں فوج جان لے کے اولٹا ترکا اتھے ہلا بول دے تا ہون ترکا دے پہا رکھڑ گئے اوہ فوج جان پشل پھرییاں ہٹنے لگیاں سنگن تے آگے ہوئے لرے ہو گان ترکن کو مارنے کرے ہو درکان دے سمونو مہار پجایاں اتھنا نوں ود فوج الف خان دے مہار دیتی گئی سنگن جدوں نے وکھیا لاشیاں دے ٹیر لگ رہے نے اوہ دی حرنی دی حت نہ دی اوہ حران ہو گیا جیڑا لہور تو میرے نال چل رہے ہے ایچھے آگے میرے بپریدک میں لڑن لگ بیا یہ سب کوئی سوچ کے الف خان پھوجیاں لے کے پچھے ہٹیاں الف خان پیکھ کرب پریتا ساتھی فٹیوں کہاں اب جیتا اوہ دے مان چاہیاں بے میرا ساتھی فٹ گیاں میرے نال ادھی فوج ٹوٹ گئی اولٹا دوجھے پاسیوں میں رہتے لڑن لگ بیا ہون الف خان دے مان چاہیا جتنی سکتا جنگ جتنی اسمبب ہے یہ ہوئے نہیں سکتا میں جتنیاں ادھنا نوں ود دی فوج ماری گئی دردہ ہویا الف خان اپنیاں فوجیاں لگ کے پچھے ہٹ گیا مند اندر ڈھار آیا پتہ نہیں گروہ گوون سے مہراج نے سیدہ ویگنوں کی کر دتا ہے اولٹیاں فوجیاں میرے خلاف ہو گئیاں اے نہ ہوئے الف خان ستیا کہتے میں نوں مار مکان ڈردے نے فوج پچھے ہٹان لی حکم دے دتا سنے سنے نے جسینے ہٹائی تو خالسا مارت جائی کہیں دے انہیں فوج پچھے ہٹائی پر خالسا انہیں جوش وچ وچہ جھا رہا سی وچہ جھا رہا سی پجھے پجھے الف خان دیاں فوجیاں نوں کاہل کر دتا ادھنا نوں ود مار دتیاں لاشیاں دے ٹھیر لگ گئے یہ جنگ شری گروہ گوون سے مہراجیاں دے حق وچ گئے سیدہ بیگ سنگھ مل سارے دور پجابت لگ بہو مارے ہون گروہ دے خالسے بھی بیک رہے ہیں وہ آتاں اچمبے والی گال لے نا جیڑا ساڈے نہ لڑن آیا وہ ساڈے بلوں لڑن رہے ہیں جیڑا ساڈے ہوتے حملہ پول رہے ہیں اُلٹا ساڈے بلوں لڑن لڑن لگ پہ ہے ترکان دی فوج نوں خالسا اور سیدہ بیگ دیاں فوجیاں نے الف خانوں بڑی دور تک پجھایا سنکڑے ہزارہ مار دے تے جہان بچا کے الف خان جنگ شٹ کے پچھ گیا شری گروہ گوون سے مہراج دی اس جنگ وچ جت درج ہوئی دیکار فتے ہٹے پسچاتی ترک پہنج کے بان کر کاتی تاپاہی سنتوک سنگھ لکھ دے لے کر فتے ہٹے پسچاتی فتے لے کے جت پرابت کر کے خالسے پچھے مڑے رنی دی حد نہیں سکھان دی کہ یہ سیدہ بیگ میں بدل گیاں یہ یہ فوجہ کے بھی ساڑے حق کچھ ہو گئے تانو گروہ گوون سے مہراج سب کچھ بیگ رہے نے سیدہ بیگ خالسے آنال کے جت کر کے باپس شری گروہ گوون سے مہراج وال آ رہا ہے جہاں کھلے کل گی تار تیرہ اور پر موڈ تر پہنچے تیرہ جت سے شری گروہ گوون سے مہراج سارا جنگ دا درش بیگ رہے نے اتھے پہنچ گیا ہون سیدہ بیگ گروہ دے خالسے باپس آئے نے سب نو یہ سوال اندر کھڑ کر رہے ہیں سڑے ہوتے حملہ کرنو والا سڑی دش وال کے میں آگیا ہے سڑی دشتوں کے میں لڑیا ہے ایک دم ترکان دے خلاف کے میں ہو گیا ہے یہ سوال صرف گروہ جانا دے ساں یہ سوال دا جواب صرف گروہ گوون سے مہراج جنو پتا سی کس سوال دا جواب کسے سکھ کھڑ نہیں سی ایتھوں تک سیدہ بیگ کھڑ بھی ایدھا جواب نہیں سی میں ترکان بلوں آیاں تے خالسے بلکے میں ہو گیا ہے میں گروہ گوون سے مہراج دے حملہ کرنا ہے تے اُلٹکے میں لڑن لگ پے ایدھا جواب سیدہ بیگ دے کھڑ بھی نہیں سی صرف شری گروہ گوون سے مہراج کھڑے کھڑے تو اُتریا سیدہ بیگ تھوڑا نزدیک جا کے ہون پیدل ترکے گروہ وال شرن وچ چلا سیدہ بیگ اُتر ہے تری گروہ کی چرنا بندنا کریں شری گروہ گوون سے مہراج بھی کھڑے تو پہنے آگئے ساتھ سنگت انہیں جندیاں تہنگروہ گوون سے مہراج دے چرنا وچ بندن کی تھی دن میں گوڑنے ٹے گ حضور دے چرنا جلمیاں پہ ڈنڈاؤت کی تھی بولے پربو عمر برقرار ملے سو خوب این تقرار تانو شری گروہ گوون سے مہراج کھڑے تو پاتشاہ بولے آؤ اومراب جی آؤ سیدہ بیگ جی دیکھو پھر کتھے ملاب ہوئے تانو گروہ گوون سے مہراج انہوں مسکرہ کے کہیں دے دیکھو اومراب سیدہ بیگ دیکھو پھر کتھے ملاب ہوئے اینی گھلکین دی دیر دیکھو پھر کتھے ملاب ہوئے سیدہ بیگ سمجھ تم بیگ آہو کنداری بند ہو تیگ مادشاہ کہیں دیکھو سیدہ بیگ کوئی سمجھ آئی پھر دیکھ کتھے ملاب ہوئے پس اکھاں مل دی دیر وہ کچھ بول لیا نہیں او دی اکھاں چو وراغ سی زبان او دی بند سی تان شری گروہ گوون سے مہراج وال ویکر ہے اکھاں چو اتھرواں دا بین ویرہ سی اے محسوس ہویا جمیں کلگی تر پاتشاہ نے پورو بلے جنمہ دی کوئی پگتی او دی سفل کر دی حضور نے جمیں او تیر چلا دیتا ہو دے جڑا کسے پاگاں والیتے چل دے ساتھ سنگر گروہ بھی ایک تیر چلون دے کلہ بھادی طورتے پاتشاہ نے بہت کٹ جنگ وے تیر چلائے نے صرف چمکاور دی جنگ وے ذکر آئے ادروائی شری گروہ گوون سے مہراجیاں یا چودہ جنگہ وے بہتا ہاتھ ویچ جکر نہیں آیا پاتشاہ نے کہتے تیر چلائے حضور نے او تیر مارے ہیں جنہاں بہت جہنمان دی پگتی تمباد بچے دے او سیدہ ویگ دے بچے دے تلیجے چی شیخ کرتا گروہ گوون سے ایسا کرپا دی ندر دا تیر مارے ہیں اور اس شیخ تو بہت حالات پدا کی ہوئے سید خان دے اور آلف خان دلی تک کے گھلک اندہ گیا ہے وے سیدہ ویگ بابرا ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے وہ میرے نال پاگل ہو گیا ہے پیرانتوں پنگلا کر کے سوٹ دتا کئی جنمان دا پٹک دا من گروہ دے چرنا ٹک سا سنگت سیدہ ویگ ہو اور کج نہیں اکھا چو صرف رو رہا سی بلندہ ہویا نیر حضور نے تکیا تین ور پچیا سیدہ ویگ ویکھیا پھر کتھے ملے سیدہ ویگ ویکھیا پھر کتھے ملاب ہوئے جمیں حضور کہہ رہے سن اوہ پپا مار مار رو رہا سی تانگرو گوون سے مہراج دین کے دیحال ستگرو حضور نے اگے ہو کے پھر گھلنا ڈلا دے کیسا پیار ہوئے تھے ایسا ستگرو جڑا کوئی اپنڈ نہیں گئے دینن کی پرت پھال کرے نت سنتو بھار گنیمن گھارے پاش پشون اگ ناگ نراتب سرب سمیں سب کو پرت پارے اوخت ہے جل میں پھل میں پھل میں کل کے نہیں کرم بچارے دین دیحال دیا ند دوکھن دیکھت ہے پر دیت نہ ہارے یہ او دی بڑی آئی ہے حضور نے رندے سیدہ ویگ نو گھلنا ڈلا لیا تانشری گرو گوون سے مہراج ہون بلے کہنے پھر ویگ کتھے ملاب ہویا سیدہ ویگ دسیے توں کونے انہیں حضور دیکھتے ہتھ جوڑے بول کچھ نہیں ریا پاتشاہ سب سکھاں دے دل دے سوالنا جواب سید بیگ دے کئی جنما دی کہانی حضور ہون بیان کرنے لگے پورب گرو نانک تم ملے سیوا کریں ہوتی تب پلے تانشری گرو گوون سے مہراج بول لے کہن دے پورب تم گرو نانک ملے پہلے جمع میں چھ ملاب ہویا سی تیرا ہون دس میں جمع میں چھ ملے ہیں وہ اس وقت دی تفسیہ منگیا کی سی جو منگیا سی فورنا کر کے تین وہ بھی گرو نانک سیب نے تیرا پر جس پاونہ کر کے تیرا ملاب گرو نانک ہویا سی وہ پاونہ ہون پوری ہوئی ہے تانشری گرو گوون سے مہراج بول لے کہن دے کمیں پیر کندھاری کتھے کندھار ویچ تیرے نانک ملاب ہویا سی آج کندھار تو بچھڑیا نادون دی ترتیتے ملے ہیں یہ جنگ نادون دی جنگ سی شری گرو گوون سے مہراج کہن دے پیر کندھاری کتھوں بچھڑیاں کنیں جامع آباد ملے ہیں تاب ہم تو سو ام کہہ گئے کبے بلاویں گے ہتھ کیے تانشری گرو گوون سے مہراج باتشاہ بول لے کہنے کیا سی تینوں ملاب آگے پھر کسے جنم چاہ پر اس وقت تیری اندر فرنا آگیا وے راجے لوک وڑے وڑے زرنہی لوک شاستر تاری لوک وہ کس طرح دے ہم دے کہنے پھر پیر کندھاری اس جنم وے تینوں جو دا بھی بنا دیتا پر تینوں جوڑ بھی لیا شاستر بلوکنا کریں تے ہارو تب پرکھیں گے جتھا اوچارو پادشاہ کہنے پہلے جامعے کیا سی بکھاں گے بھی تیرے شاستر جڑے تیرے منج نے بکھاں گے جڑے تو شاستراند اندر سوچے ہیں وہ شاستر تہری جرنیل کے ہو جا ہندے نے بیکھ لانگے پھر اگلے جامعے وے تیرے شاستر تانیش شری گرو گوبن سم مہراج جدوں پادشاہ نے او دا جنم یاد کر آیا ان سب کو جو دی سوٹی وے چو یاد آ گیا پرچا پردھما شبد کو کیا پادشے اس پرکار کہہ دیا تانیش شری گرو گوبن سم مہراج پادشاہ نے کہا پہلا پرچا شبدہ پھر تو شاستر وچوں بھی پاس ہو تلگی تر پادشاہ نے جو کو جو نو کہا این لگا جو میں سورتی دی کئی جنمہ دی ریلو نو پچھے کر کے بکھاتی سا سنگت یہ حقیقت ہے کئی جنمہ تو اپنا بہرور ترتیتے آ رہے ہیں جن نے پتر دیاں پہن پاہیت اور ڈیسن پرک بچنے یہ ایس جنم دے نہیں پیشلے کئی جنماتوں لکھا ساپ چل رہے ہیں کتیاں کے بھاپ کتے فن بیٹے ہوئے کنی وہار اسی انہ دے مہاں پہ ہو بنے تے کنی وہار او ساڑ دے مہاں پہ ہو بنے ایک دن سنسلہ چل دے ہیں لکھا ہے ساپ دین اے ساپ کتاب لکھا چل دے تے مائے باپ پتر سب ہر کے کیے سبنا کو سنونگ ہر کر دیئے ایک حال پور خرب بنے سارا سمند پیشلے جانماں دا جننو اسی توکھا دیتا ہو خون سنو دے رہنے جنن اسی توکھا وہی من نے کیتی ہو خون کر رہنے ساڑنے یہ تے اتے ہی حساب چل دے وہ دے بیتنا سا سنگت پھر ایتھے مکے گا جو دوں تسیم گروہ کے آکے ٹیپ آنگے پاتشاہ اس لکھے تو سنو کٹ لو گروہ پھر لکھے تو مچھوں دے نہیں تہزور کہیں دے لکھا دینہ ہی پہند ہے سارا سارا